آج ہم بنائیں گے چپلی کباب وہ بھی چکن کے ویسے تو چپلی کباب جو اثر ہوتے ہیں وہ گوشت کے بنائے جاتے ہیں جس میں مٹن ہو یا بیف ہو یا کوئی بھی مطلب جانوہ ہو جس کا گوشت لیا جائے لیکن یہ برمسلی بنا رہا ہوں کہ آپ کی فرمائش آئی تھی کہ ہمیں چکن کے اچھے سے مزدار سے چپلی کباب کی ریسپی دیں جس کو ہم لوگ فریز بھی کر سکیں تو وہی آپ کی فرمائش کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم بنائیں گے چپلی کباب چکن کے ساتھ بہت ہی بہترین ریسپی ہوگی ہر طرح کا آپ کو ذائقہ ملے گا اور آپ کو مطلب گوشت والے چپلی کباب کی طرح ہی لگیں گے تو آئیے بناتے ہیں جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا سیم آپ نے ایسے فالو کریں گے تو انچالا بہت اچھی بنیں گے اس کے لئے آپ نے ویڈیو سکپننگ کرنی اور ان تک دیکھنی ہے آجیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک کلو چکن لیا ہوئے یہ بولنیس ٹکن ہے اس میں تھائی اور جو سینہ ہے وہ مکس ہے آپ اگر صرف سینے کا بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں تھائی جو ہوتی ہے وہ زیادہ جوسی ہوتی ہے تو وہ اس کو مزہدار بنائے گی سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو ہم لوگوں نے باول کے اندر نکال لینا ہے اس میں ہم نے ساری چیزیں مکس کرنی ہے بزار سے کیمہ کروالیں نہیں تو اگر گھر چوپر پڑھا تو اس میں کروالیں لیکن باریک ہونا چاہیے کیمہ چکن کا چلیں ٹھیک ہے اور اس میں جو مسالے جائیں گے نا اور ایک اور چیز کا خیال لکھنا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ چکن کے اندر پانی ہے بعض کا چکن میں پانی ہوتا ہے تو آپ نے اس کا پانی نکال لیا ہے کسی کپرے میں ڈال کے اس کو آپ ایسے دبائیں گے تو ایکسٹرا پانی نکل جائے گا لیکن یہ چکن جو ہے دیکھیں بغیر پانی کے خوشک چکن ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ آپ نے دیکھ رہی ہیں دھیان سے سب سے پہلے جو ہم لوگ نمک ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے تقریباً ایک ڈیڈ ٹی سپون نمک ڈالنا ہے ٹی سپون جو ہوتا ہے چھوٹا چھمچ پاوڈر فارم میں ہے ٹھیک ہے اور یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے جو کہ ڈیڈ ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنی ہے پاوڈر نہیں ایڈ کرنا آپ نے کٹی ہوئی ایڈ کرنی ہے اس کے اندر یہ موٹی موٹی مرچ کی جو ٹیکچر ہوتا ہے جو لوگ ہوتی ہے وہ بہت اچھی آتی ہے کٹا ہوا دھنیا یہ بھی آپ نے ایک ٹیبل سپون یا تھوڑا سوپر ہو جائے وہ ایڈ کرنے کٹا ہوا ثابت دھنیا پر یہ آجے گا ہم ارپس گرم مسالہ اس میں زیرہ پاوڈر بھی ہے اس میں دھنیا پاوڈر بھی اس میں دار چینی باقی چیزیں بھی ہیں تو گرم مسالہ ہی ڈالیں گے زیرہ پاوڈر ڈالنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے تقریبا آپ نے یہ ایک ٹی سپون بھر کے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد یہ انار دانہ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لینا ہے اور اس کو اگر آپ ثابت ڈال لیں یا ہلکا سا کوٹ کے ڈال لیں تو یہ اس طرح خوشک انار دانہ ملے گا اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ کٹیائی والا ٹیسٹ آئے گا یہ آپ نے ڈالنا ہے نہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ سٹری کیسیڈیا وہ ڈال سکتے ہیں دو چار دانے یا پان سات دانے لیکن انار دانہ اگر آپ کو اس کے دانے سے پرابلم ہے آپ چلتے ہیں کباب میں نہ ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے آپ نے تقریبا ایک ڈیڑ ٹیبل سپون ٹھیک ہے بڑا چمچ دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں ہری میچ کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اگر آپ بری کٹی ہوئی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں لیکن پیسٹ زیادہ اچھا رہتا ہے اس کے اندر ہے اس کے بعد ایک انڈا شامل کریں گے پورا اچھی بائنڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون ایسے دیکھیں باریک چوب کیا ہوا اس کے اندر بیج بغیرہ پانیشاہ نے نکال دیا تو یہ چھوٹے ڈائس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس دو ٹیبل سپون چھوٹے سائز کیا وہ کافی ہوں گے ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون اور اس کے بعد پیاز آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز پیاز میں نے دو پیاز لیا تھے اچھے سائز کے وہ اس میں باریک چوب کر کے ایڈ کی ہیں اور یاد رہے پیاز کا پانی آپ نے نکالنا ہے پانی اس میں بلکل ہی ہونا چاہیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں کیسے خوشک پیاز ہے دیکھیں ہاتھ بلکل بھی گیلا نہیں ہوا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے باریک چوب کرنا ہے پیاز کو اور پھر ایڈ کرنا ہے پانی اس کا نکال کے دو پیاز کافی ہوں گے ایک کلو چکن کے اندر اور یہ دھنیا آجے گا یہ ایک مٹھی آپ نے لینی تقریباً ایک کپ بن جے گا یہ بھی آپ نے کاٹ کے اس میں ڈال دینا ہے وہ ذرہ باریک نہ بھی کرے خیر ہے دھنیا کی خیر چلے اور اب دیکھیں اس میں آپ نے آٹا ایڈ کرنا ہے چاہے گندوں کا ڈال لیں چاہے اس میں مکہی کا آٹا ڈال لیں چاہے اس میں آپ بھونا ہوا بیسن ایڈ کر لیں یہ دیکھیں میں بیسن ایڈ کر رہا ہوں ایک کپ آپ نے اس میں بیسن ایڈ کر دینا ہے مکہی کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اچھی بائنڈنگ آتی ہے کرکرا بن آتا ہے آپ کے چپلی کواب کے اندر اور اگر آپ کے چپلی کواب میں پانی ہے چکن میں پانی کچھ بھی ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ خوش کرے گا بائنڈنگ اچھی کرے گا اور سا اس میں لاش میں سب سے ضروری چیز کیا ہے لیمن جووس لیمن جووس آپ میں لینا ہے تھوڑا سا لینا ہے کیونکہ ہم نے یہ ناردانہ بھی ڈال دیا ہے باکی مرچ بغیرہ نمک بھی پورا اس کے اندر تو یہ آپ تقریبا یہ دیکھیں ایک ڈیڑھ ٹیبل سپون ڈالنے سے زیادہ نہیں اب کیا کرنا اس میں ساری چیزیں چلے گئیں اب اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے ہر چیز جو ہے کوانٹی بغیرہ بھی وہ دسکرپشن باکس میں لکھے ہوتے ہیں انگریڈینٹ آپ نے وہاں سے دیکھ کے نوٹ کر سکتے ہیں ویڈیو تسلی سے دیکھیں اس کے بعد جائیں دسکرپشن میں وہاں سے سکرین چھوڑ لے لیں مٹیریل تیار ہو گیا اب اس کو آپ نے یہ دیکھ لیں انڈ پہ بہت اچھا آپ اس میں بائنڈ ہے اور اندر آپ کو یہ ٹیمائٹر اور دھنیا وغیرہ نظر آ رہا ہے جب پکیں گے یہ اور خوبصورے لگے گی اس کو آپ نے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تقریباً پندرہ منٹی کے لیے چلیں جی پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب کیا کرنا ہے ہم نے اس کو شیپ دینی ہے اور شیپ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے آپ نے کرنا ہے ہلکا سا آئل لینا ہے ایسے اور ہاتھوں کو گریز کر لینا ہے تاکہ جو مٹیریل ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ جھوڑے نا اور مٹیریل لیں خسپے ذور جتنا آپ لینا چاہتے ہیں اور پہلے اس کو ایسے آپ گلائی میں کریں اس کے بعد آپ نے ایسے چپلی کے باپ کی شیپ دے لینا ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں اس کو آپ نے اس ٹیج کے پر تھا پتلا رکھنا ہے اور بڑا رکھنا ہے کیونکہ جب یہ فرائے ہوتا ہے پکتا ہے تو یہ سکڑ جائے گا اور موٹا ہو جائے گا اس لیے یہاں پہ آپ اس کو باریک کر لیں بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں اب آپ اس کو بلکل گول بنا لیں یا آپ اس کو چھوڑا سا ایسے لمبا کر لیں مطلب اس طرح ہاتھ کی شیپ میں کر لیں یہ آپ ایڈ بینڈ کرتا ہے جو شیپ آپ دینا چاہتے ہیں چلیں اب میرا چپلی کباب دیکھیں آپ اس کی موٹائی دیکھ رہے ہیں ایسے یہ دیکھیں ہر طرف سے برابر ہوگا درمیان سے بھی اور سائیڈوں سے بھی سارا آپ نے ایسے ایکول لینا ہے بلکل چلیں ساتھ کوئی ٹری رکھیں اس کو ہلکا سا گریز کر لیں اور یہاں پہ آپ نے ان کو شیپ دے لینی ہے یہاں پہ ان کو آپ نے رکھ لینا ہے اگر آپ فوراں فرائے کرنے آپ فوراں فرائے کرنے چلیں اس طریقے سے آپ نے باقی بھی بنا لینے چلیں یہاں پہ میں نے پانچ چپلی کباب کو ایسے شیپ دے لی ہے آپ نے اسی طرح سے بڑے بنانے ہے اور یہ بلکل ایک جاکٹ گول نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں چلیں گے یہ ہوتے ہی ایسے ہیں اور ساتھ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے پیڑے بنا لی ہے تقریبا ہمارے یہ چپلی کباب جو ہوں ایک کلومٹیزل سے تیس چوبیس بن جائیں گے اور ابھی ساروں کو شیپ دیکھنے میں نہیں دیکھوں کہ تھوڑا ٹائم کام ہے میں نے ذرا نکلنا ہے کہیں پہ اور ابھی ہم لوگ میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتا ہوں چپلی کباب کو اب فریز کیسے کرنے آپ نے ایسے ہی آپ کسی برطن کے در چپلی کباب بنائیں یا پھر آپ اور پھر اس کو اٹھائیں اور فریزر کے اندر رکھ لیں لیکن ایک اور حل کیا ہوتا ہے کہ آپ پہ ایک پلاسٹکی سیڈ لیں بٹر پیپر بغیرہ لیں چپلی کباب کے اوپر چپلی کباب لگاتے جائے اندر بٹر پیپر لگائیں اور وہ پریئر کو اٹھا کے فریزر میں رکھیں وہ تھوڑے سخت ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ان کو کسی شاپر میں پیکٹ مبڑا دال کے رکھ سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ ایک دو مہینہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے لیمن جوش ڈالیا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایزا پریزرویٹیو کام کرتی ہیں تو چیز خراب نہیں ہوتی فریزر کے اندر ہے تو ابھی آیا ہم ان کو فرائے کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے آئل لینا ہے پین کے اندر اور پیندے میں ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں آپ نے اوپر تک لینا اور اس کو ہلکا سا آپ نے گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چپلی کباب لینا ہے اور وہ ایسے اس کے اندر آپ نے ڈال جانا ہے تو یہ دیکھیں بہت زبردس اس کے اوپر کلر آیا ہے سائیڈ چین کرنا چاہیے تو کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں جو پر جھاگ نظر آرہی ہے یہ سیلیکون کے چمچ کی وجہ سے یہ نیا چمچ اور اس کے آجاتی ہوتی ہے اور دیکھیں بہت اچھا جو ہے وہ باہینڈ ہوگا اندر اوٹے گا نہیں درمیان سے کسی طریقے سے بھی اور ساور اس کو پکا دی چلیں دیکھیں بہت پیارا کلر آگیا ہے اور کباب مہارا تیار ہے اب اس کو ہم لوگوں نے پہنٹ میں سے نکالنا اب اس کی لکھ چیک کریں جتنا زبردس لگ رہا ہے چلیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردس خوبصورت کباب یہ لیں جی بہت ہی بہترین ہمارے چکن کے چپلی کباب جب وہ تیار ہو گئے ہیں آپ اس کی جو ہے یہ دیکھیں بائننگ اور یہ دیکھیں اس کا لچیلا پن دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ لے لیں سب ایسے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ دیکھیں اندر آپ دیکھیں کیسے زبردست قسم کے باری آتی ہے اس کو ٹیسٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ سوف ہے جوسی ہے اور ہر مسالہ جو ہے وہ مناسب ہے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں نمک تو مجھے کم لگ رہا ہے نمک آپ اس میں اور بھی آٹ کر سکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھڑا نمک تیز پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں آدھا چھوٹا چمچ یا ایک چمچ نمک کا اور بھی ڈال سکتے ہیں باقی ہر چیز پرفیکٹ ہے مرچ ناردانے کا فلیور آ رہا ہے سٹیائی وغیرہ لیمن کی پرفیکٹ ہے بہت عالی بنے آپ اس کو ٹرائے کریں اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھے دعا مجھے دعا لابیس